ایک ایک اوہ ابو جزید بستامی تے اے ابو جزید مولوی یہ با یزید بستامی کون ہے یہ با یزید کون ہے یہ جا پوچھ گیا ولیولہ نہیں ہے ہماری طرف یہ شہیت نے اتنا پروپاگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دیا اور دیکھو تمہارا با یزید یزید دا ابا یہ بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں مر ہے اور ہمارے امام مسلم بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ اوہ جعفر کے مرید تو آٹھ یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام کہتے ہیں جی جیز نہ ہے رہو نا ہاں تاکہ جو دو سکول جاؤ ہائے 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 کتنا کلپیں مائرل ہوئے پھر انہوں نے ایک آل سمجھان دی ہے ہاں تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا اور چھٹی کے وقت جب تُو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید آ اپنا آ گیا ہاں بچے اس کو چھیڑیں گے مستقبل اس کا تباہ ہوگا دیکھا کٹا وڑا پھکا دیتا ہے میں اللہ کے بندوں آج کچھ ممالک میں اسامہ نام کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاسپورٹہ تھے مسئیبت پر یہ کوئی تو اڑا چوٹا وسوسہ شتانی عقیدہ جس کے ذریعے تم لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے نا میں نے سارے کا سارا وہ کھاڑ کے پھینک دیا ابھی بھی کافی ساری باتیں کرنے والی ہیں اسامہ بچے کا نام بچے بندے کا نام ہے اس پر وہ اس کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسائن یہ رکھ رہے ہیں یزید یزید نام سے ہمیں کچھ اڑ نہیں ہے سارا اکرام کے نام بھی ہے یزید بن ابی سفیان عدی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بھی جو منظرے ہم پہ آئے انہی کی ورے سے آگئے وہ جنگ ایرموک میں بڑے سپسلاروں میں سے تھے ابو عبید ابن جرہ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی جنگ ایرموک تو ہمیں نام سے نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دھکھے ہوئے ہیں اس وقت تو ظاہرہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ ہے پھر ایک طرف آپ امام جعفر ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لئے تحادی ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتہ ہوں میں پتر انہا یزید رکھا ہے تو یہ لوجیکلی بات سمجھ نہیں آتی اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی عبد الرحمن بن ملجم بھی تو تھا وہ سیدن علی کا قاتل تھا تو اب ہم عبد الرحمن نام نہ رکھیں تو وہ کیسی وہ غالط کرتے ہیں اے میں پھکی دینا جانا تو انہوں میں اس مسئلے سے عبد الرحمن اور عبد الرحمن نام کی تو فضیلت آئی ہے سیدن مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبد الرحمن لہٰذا یہ جو فضیلت ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گی سیدن علی کا اگر قاتل عبد الرحمن تھا تو اس نام کی فضیلت ختم نہیں ہوگی آپ یہ بتائیں یہ جو آپ کے ایک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں تو اس کی کونسی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور میری اکل نہیں بانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اور وہ بندہ آپ نے ایک نیت جو ہے بو یزید رکھ رہا ہے